نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحفل اقدتا من لسانی لکہو قولی سورة البقرہ قاف پہ زبر ہے البقرہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جس گھر میں سورة البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اززہراوین دو جگ مگانے والی سورتیں البقرہ اور آل امران پڑھا کرو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی شفاعت کریں گی سورت البقرہ پڑھا کرو اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل قوتیں یعنی جادو بغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے مکہ میں چھاسی صورتیں نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ستاسی ہے ایٹی سیون اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ابتدائی دور میں جبکہ کچھ حصے اس کے بالکل آخری دور میں دس ہجری میں بھی نازل ہوئے دو سو چھاسی ٹو ایٹی سکس آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لفظی ترجمہ الیف لام میم الیف لام میم ذالکا وہ الکتاب کتاب لا نہیں ریبا کوئی شک فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین تقوی والوں کے لئے متقین کے لئے الَّذِينَ وہ لوگ يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِالْغَيْبِ غیب پر وَا اور يُقِيمُونَ قائم کرتے ہیں السَّلَاةَ نَمَاز وَا اور مِمَّا اس میں سے جو رَزَقْنَا هُم رِزْق دیا ہم نے ان کو يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں اب ان الفاظ کا ہم انالیسس کرتے ہیں یا ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں الیف لام میم ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے مقتع کا مطلب ہے قطع کیے ہوئے الگ الگ کیے ہوئے یہ حروف لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں ان کے اصلی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں بعض لوگوں نے اس کا معنی اخذ کرنے کی کوشش کی اور کہا علف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے معنی انہوں نے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے لیکن یہ ان کا خیال ہے حقیقت کیا ہے کہ اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے زالے کا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ دیٹ کے معنی میں آتا ہے دور کے اشارے کے لئے آتا ہے الکتاب اردو میں استعمال ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لئے لا نہیں ریبا ریب شک کو کہتے ہیں یہ ریب کا لفظ جہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی ہی اصل میں دو لفظ ہیں ایک ہے فی اور ایک ہے ہی فی کا مطلب ہوتا ہے میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی زمانہ یعنی اس زمانے میں ہی یہ ایک حرف ہے لیکن عربی میں حرف کا بھی معنی ہوتا ہے جیسے آپ نے بے کا مطلب ساتھ پڑھا بسم اللہ میں آپ نے پڑھا تھا بے ساتھ اسی طرح للہ کا مطلب اللہ کے ساتھ زیر والا لام لگا تو لام کا مطلب ہے کے لیے الحمدللہ میں آپ نے پڑھا اسی طرح یہاں پر فی ہی ہی حرف ہے لیکن اس کا بھی معنی ہے اس یا وہ کے معنی میں فی ہی اس میں حدن ہدایت کل بھی آپ پڑھ چکے اہدن السراط المستقیم میں رہنمائی کرنا للمتقین اس میں بھی لام کے نیچے زیر ہے یہ وہی لام ہے جو للہ میں تھا متقین اس کا واحد ہے متقی تقوی کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں اس کا روٹ ہے واو قافیے اپنی حفاظت کرنا بہت پرہیز کرنا سخت احتیاط کرنا بچ کر رہنا یہ تقوی کے معنی ہیں اللہ زینا وہ لوگ کل بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا آج دوبارہ آگیا اس لئے آپ کو بہت زہمت نہیں ہوگی ریپیٹیشن کام کو آسان کر دیتی ہے اللہ زینا اللہ زی یہ لفظ قرآن پاک میں بہت آتے ہیں وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں ایمان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایمان کا روٹ ہے علف میم نون امن جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے حمزہ بولتے ہیں علف کو عربی میں حمزہ میم نون امن میں ہونا امن پانا چین پانا بے خوف ہونا بے فکر ہونا بے خطر ہونا بالغیبی غیب کے ساتھ اب یہاں بھی جو بے ہے یہ وہی ہے جو بسم اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی ہم؟ ساتھ کے معنوں میں اور ویسے یہ لفظ کیا ہے؟ غیب اور غیب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ اللگا ہوا ہے تو غیب کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں چھپا ہوا ہونا پوشیدہ ہونا جو چیز انسان کی فائیو سینسز سے باہر ہو وا اور یقیم ہونا قائم کرتے ہیں اردو میں لفظ قیام آپ نے پڑا ہوگا کھڑا کرنا عربی میں اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے ترجیح دینا تو یقیم ہونا قائم کرتے ہیں السلات نماز سلات کا لفظ آپ کے لئے نیا نہیں ہے حیل السلات حیل الپلا سلاتِ حاجت سلاتِ استخارہ یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا سلات نماز کے لئے ہوتا ہے سعاد لام واو سے اگر یہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ پیدا کرنا دھیلا ہونا اور سعاد لام یہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جلانا اور ویسے سلات کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے پریئر دعا وَمِمَّا یہ جو مِمَّا ہے مِن کہتے ہیں سے کو اور مَا کہتے ہیں جو کو مَا کے کئی معنی ہیں لیکن ایک معنی جو بھی ہے مِمَّا اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْ جو ہے رِزْق رِزْق کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نَا کا مطلب ہوتا ہے ہم ہم ان کو ان کو جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں يُنفِقُون يُنفِقُون کا روٹ نون فے قاف ہے نفق نفق کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ ٹنل تو جب کسی چیز میں سرنگ ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس میں جو چیز ڈالی جائے وہ اندر ٹھہرتی نہیں نکلتی چلی جاتی تو يُنفِقُون کا معنی کیا ہے خرچ کرتے ہیں یعنی جو مال ان کو ملتا ہے وہ ان کے پاس ٹھہرتا نہیں انہی کے پاس جمع نہیں رہتا جہاں وہ رکھتے ہیں اس میں سراخ ہوتا ہے اور اس میں سے وہ نکالتے رہتے ہیں اسراخ میں سے تھوڑا تھوڑا نکلتے ہیں جی يُنفِقُون خرچ کرتے ہیں اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کو پہچان کرنی ہے لفظ پہچانیے کسی بھی سکل کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار پہلے الفاظ کو سمجھئے غور کیجئے پہچانیے دماغ لڑائیے اس کے بعد اس کو بار بار پڑھئے حتیٰ کہ وہ آپ کو اذبر ہو جائے اور آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں اور ایک وقت آئے کہ ان الفاظ کو آپ بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں ٹھیک ہے ان آیات کا خلاصہ مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ الیفلامیم الیفلامیم کا اگرچہ معنی ہم کو نہیں بتایا گیا لیکن اس کا عجر و ثواب بتایا گیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا عجر اتنا ہے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے لئے آپ نے بطور مثال جو لفظ بتایا وہ الیفلامیم تھا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ تین حروف کا مجموعہ ہے یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں الیف پر دس لام پر دس اور میم پر دس نیکیاں تو کل تیس نیکیاں الیفلامیم ذالک الکتاب یہ کتاب ابھی تو ترجمہ وہ کتاب کیا گیا تھا اب یہ کتاب کتاب تو ہمارے سامنے ہے پھر اس کو وہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ عربی میں ذال کا اسم اشارہ بید تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کسی کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں تو یہ کس کے لئے ہے آپ تعظیم کے لئے اسی طرح کسی چیز کو یہ کی بجائے وہ کہنا کس لئے ہے تعظیم کے لئے کہ بہت عزت والی عظمت والی کتاب ہے اس کے ابتدام میں اس کے تعارف کے طور پر ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذالکہ دور کی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ذالکہ کتاب وہ وہ کتاب یعنی اس وقت جو سامنے آپ کے ہے یہ دراصل وہ کتاب ہے جو لوحہ محفوظ میں تھی اور وہاں سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا اور آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے اس کی اصل وہاں ہے اور کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ذالکہ کتاب یہ وہ کتاب ہے لا رہی بفی اس میں کوئی شک نہیں اس کی ہر بات سچی ہے کیوں آئی ہے اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے حدن ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے راہ دکھانے کے لئے منزل تک پہنچانے کے لئے آئی ہے کس کو للمتقین متقی لوگوں کو تقوی والوں کو تقوی کیا ہوتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر احساس تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے دل کے حساس ہونے کا نام ہے جب دل حساس ہوتا ہے ایسا انسان اپنی عملی زندگی میں ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے متقی وہ انسان ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے جو بے پرواہ غافل اور بے فکرہ انسان نہیں اسے اپنے آخری انجام کا فکر ہے اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس ہے وہ ایک سنجیدہ انسان ہے وہ ایک کانشس انسان ہے اس کو یہ کتاب رہ دکھاتی ہے ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں عملی زندگی میں وہ کیسے ہوتے ہیں نمبر ایک اللہذین یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں رسولوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لئے کہا جو ان کو نظر نہیں بھی آتی مثلا خود اللہ تعالیٰ کی ذات پرشتے جنت دوزخ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ان کو یہ مان لیتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ اور ایسا مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں بلکہ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اس کی مخلوق کے لئے ہم دردر مہربان ہوتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہوتا ہے اسے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس میں رسط سے مراد ساری نعمتیں جو نعمتیں ان کو ملیں وہ ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں اب ذرا دوبارہ ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگی تھی اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات کیا تھی الحمدللہ سارا شکر اللہ کا پھر کیا کہا تھا تیری ہم عبادت کرتے ہیں شکر ادا کرنے کے لئے عبادت کے لئے طریقہ معلوم ہونا چاہئے کیسا طریقہ جو اس کو پسند آجائے جس کے لئے آپ کی تعریف اور عبادت اور شکر ہے اس طریقے کا نام کیا ہے صراط مستقیم ہدایت تو ہدایت کی دعا آپ نے مانگی اہدن السراط المستقیم آپ کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو راستہ دکھانے کا انتظام فرمایا کیا فرمایا ذالک الكتاب یہ لو کتاب کونسی کتاب کیا پہچان ہے اس کتاب کی ہمیں کیا پتا یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ نہیں فرمایا فکر نہیں کرو اس میں کوئی شک نہیں ہر شک سے پاک یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا کے کسی بھی کتاب لکھنے والے نے آج تک نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں جتنی بھی دنیا کے لیبریریاں ہیں سب کھول کے دیکھ لیجی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا وہ بالکل آخری لفظ ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب کہتی اس میں کوئی شک نہیں شک سے پاک ہونا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے مثلا جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے اور آپ کوئی شک ہو جائے کہ یہ نقلی ہے آپ لیں گے آپ کوئی شک ہو جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے آپ اسے استعمال کریں گے شک تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بڑے بڑے تعلقات اور رشتوں کو کٹ کر رکھ دیتی اچھی ولی خوشگوار زندگی ہے دو انسانوں کی شہر بی بی کی شک آ گیا بیچ میں کیا وہ خوشیاں باقی رہیں گی وہ تعلق باقی رہے گا وہ محبت باقی رہے گی اعتماد باقی رہے گا نہیں کہیں پہ بھی جب شک آ جاتا ہے تو زندگی تلخ ہو جاتی بیزاری کی کیفیت آ جاتی ہے بے سکونی بے چینی تو یہ بات کہنا کہ لا رئی وفی ایک اتمنان کا دروازہ کھل جاتا ہے اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے فائدے کی بات ہے اب میں اس کو بے فکر ہو کے لے سکتا ہوں لا رئی وفی اس میں کوئی شک نہیں پھر یہ کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے اس سے جن بھوت بگائے جائیں غزیفے پڑے جائیں یا اس کو خوبصورت کلیگرافی میں لکھ کے لٹکا لیا جائیں یا صرف اس کو زبانی یاد کر لیا جائیں یہ سب تو سیکنڈری باتیں ہیں اصل بات کیا ہے یہ کیوں آئی ہے ہدایت کے لئے آئی ہے ہدایت کس کو کہتے ہیں راہ دکھانا اس پہ چلانا منزل تک پہنچانا تو جو شخص اس کتاب سے تعلق رکھے گا اس کے لئے کیا ہوگا اس کو راستہ بھی دکھائے گی یہ ہے سرات مستقیم پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی قوت بھی دے گی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا قرآن نہیں پڑھتے ہاں یہ پڑھ لیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نہیں وہ کام جو آپ کر نہیں پاتے اس کتاب کے پڑھنے سے کرنے کی طاقت اور قوت اور حمت مل جائے گی سپورٹ ملے گی آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے سرات مستقیم پر چلنے کی تو صرف راستہ دکھاتی ہی نہیں اس پر چلاتی بھی ہے یہ اور صرف چلاتی ہی نہیں اگر مرتے دم تک اس کو تھامے رکھیں تو منزل تک بھی پہنچا دے گی وہ آخرت کی منزل تک لیکن اس کتاب کا یہ فائدہ یعنی ہدایت اور رہنمائی کا سب کو نصیب نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہم نے دیکھو گا کہ بعض نون مسلمز بہت کتاب پڑھتے ہیں یہ کئی مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے پھر بھی سیدھے رستے پر نہیں ہوتے اسی لئے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں درس دینے والے اور درس پڑھنے والے ہمیں پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہ کیا وہ غلط کہتے ہیں نہیں وہ بعض وقت ٹھیک بھی کہتے ہیں تو خالی اس کتاب کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں مل جاتی ہدایت کے لیے یعنی یہ کتاب ہدایت تو دیتی ہے مگر اس کی کچھ شرط ہے یہ بالکل ایسے یہ جیسے آپ بازار میں جائیں آپ کوئی چیز لینا چاہیں اور چیز بہت اچھی ہو بہت کام کی ہو بہت فائدے کی اور آپ کی این ضرورت ہو جب آپ ہاتھ بڑھائیں تو دکان در کے نہیں اس کے لینے کے لیے ایک شرط ہے شرط یہ کہ آپ اتنے پیسے لائیں آپ کہنی پیسے تو میرے پاس ہے نہیں ویسے آپ دے دو مجھ کو اچھو کہنی میں نہیں دیتا آپ کہا اچھا میں دیکھتی رہوں گی اس کو دیکھ رہی ہوں دیکھتی رہوں گی صرف کسی چیز کے دیکھنے سے تھوڑی پائدہ ہو جاتا ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہ کھانے کی ہے تو کھانا چکے پہننے کی ہے تو پہن نہ چکے استعمال کرنے کی ہے تو استعمال نہ کر چکے صرف دور سے کتاب دیکھنے سے یہ صرف ریڈنگ کر لینے سے یہ صرف ترجمہ جان لینے سے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا پورا فائدہ کب ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے تقوی کیا ہے تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا سخت احتیاط کرنا بہت پرہیز کرنا بچ کے رہنا مگر کس چیز سے اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ایک حساس انسان ہے ایک سیریس رویہ ہے ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ایک سنجیدہ رویہ ہے کیرفل ہے کانشیس ہے فکر ہے اس کو فکرمند انسان ہے اس کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب گویا تقوی طلب کا دوسرا نام جس کے اندر طلب ہوتی دیکھیں نا جس کو فکر ہے اسی کو طلب ہے نا جس کے اندر بھوک ہے وہ ہی کھانا مانگے گا نا کہ نہیں تو ہدایت کس کو ملتی ہے جس کے اندر تقوی ہو تقوی کا کیا معنی ہے یہاں جس کے اندر طلب ہو جس کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہو جس کو فکر ہو حدل للمتقین جس کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہے فکر ہے جس تجو ہے اس کو جب کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ پھر اس راستے کو پہچان کے مان جاتا ہے یؤمنون بالغیب غیب کو مان جاتے ہدایت کے لئے پہلی شرط کیا ہے غیب پر ایمان دیکھیں نا غیب پر ایمان ہوگا تب ہی اس کو کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا ورنہ تو آپ کہیں گے ثابت کرو کہ کیسے جبریل تھے کیسے وحیل آئے کیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں آپ کا زمانہ دیکھا نہیں تو بہت حجتیں ہوں گی یہ حجتیں کون کرتا ہے جس کے اندر طلب ہی نہیں ضرورت ہی نہیں ہدایت کی جو چاہتا ہے اپنے رب کو پالے اپنے خالق کو پالے تو پھر جب اسے خالق تک پہنچانے والا کوئی ملتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور پھر کیسے مانتا ہے کہ پورا جھک جاتا ہے یقیمون السلات نماز دراصل کیا ہے جھکنے کا آلہ ترین مقام نماز میں انشان کیا کرتا ہے اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ پیشانی سب سے عزت والا حصہ ناک کہاں رکھتا ہے جا کے زمین پہ جا کے رکھتا ہے یہ کس بات کا اظہار ہے ہاں واقعی ہم کو ہدایت چاہیے ہم اپنے خالق کے سامنے بہت معمولی چیز ہیں ہم اس کی ہر بات مان سکتے ہیں حتیٰ کہ اپنا ناک اس کے آگے زمین پر رگڑ سکتے ہیں اپنی پیشانی زمین پر ٹکا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر بیٹھ سکتے ہیں جھک سکتے ہیں یقیمون السلات اور کیا کرتے ہیں ایسے حساس لوگ ایسے دل والے ایسے کانشس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ کے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں انہیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے ان سے کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا وہ خود بخود اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے یا قوت ہے جسمانی صحت ہے مال ہے علم ہے سوچے ہیں اچھے خیالات ہیں اس کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ کریئیٹیو لوگ ہیں وہ بے حس بے عمل لوگ نہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بندوں کی خدمت کرتے ہیں وہ صرف اپنے لئے نہیں جیتے وہ خود پرست نہیں ہوتے وہ نفس پرست نہیں ہوتے وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی جیتے ہیں دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لئے جیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی تو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے اندر سے ٹوٹ جانا بندہ بن جانا یقیمون السلات کیا ہے جسم کے ساتھ اس کا اظہار کرنا جسمانی طور پر جھک جانا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیا ہے خود پرستی سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا خوشیوں کو نعمتوں کو صرف اپنے تک نہیں جمع کرنا دوسروں تک لے جانا ہم سب دنیا کو جنت بنانے پر تلے ہوئے ہیں ہدایت سے بات چلی تھی بیچ میں کچھ شرائط ہیں جو مانیں گے وہ پالیں گے جو پالیں گے وہ مفلحون ہیں جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے اور جنت پورا من بستی ہے نا دینے والے وہاں جاتے ہیں جھکنے والے وہاں جاتے ہیں جن کے اندر آجزی ہوتی جن کے اندر بندگی ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے بنائی بڑے دل والوں کے لیے تنگ نظر لوگوں کے لیے نہیں مومن بسی نظر ہوتا ہے آخرت کو دیکھ کے کام کرتا ہے دور دیکھتا ہے دور اندیش ہوتا ہے بڑے دل کا ہوتا ہے دوسروں کا احترام کرتا ہے حساس اور سنجیدہ ہوتا ہے تو کامیابی کے لیے کتاب کا اٹھانا ضروری ہے ورنہ شکر اور عبادت کے دعوے سب دعوے ہیں صرف باتیں ہیں باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک عمل نہ ہو بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے اب ہم ذرا متقین کی صفات دوبارہ دیکھتے ہیں متقی جو ہوتا ہے وہ بیب پر ایمان لاتا ہے ایمان کہا ہوتا ہے اس کی جگہ کیا ہے دل دل کی کیفیت بتائی گئی نا اس کی باطنی کیفیت پھر آپ دیکھیں یقیمون السلاتہ میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے جسمانی ایکسرسائز مشقت کبھی آپ کھڑے ہیں کبھی آپ جھکیں کبھی آپ زمین پر سر رکھیں کبھی آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں کبھی آپ پھر کھڑے ہو رہے ہیں نماز مختلف حالتوں میں اللہ کے ذکر کا نام ہے نا نماز کو امیجن کریں ذرا کھڑے ہیں ہاتھ اٹھائیں پھر جھکیں پھر کھڑے پھر سجدے میں پھر بیٹھیں پھر اٹھیں پھر نیچے پھر اوپر پھر دائیں بائیں صدقہ کا کانسپٹ ہمارے ہم بہت محدود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا زبا کر کے چیلوں کو چھت پہ پھینکنے کا نام صدقہ ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی نماز سے فراغت کے بعد ابھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا چونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی وہ الگ کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھنے لگا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس شخص پہ صدقہ کرے گا اور وہ کیسے وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا رَجُلُنِ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُسَلِّيَ مَعَهُ تو ایک شخص اٹھے حضرت ابو بکر صدی اور انہوں نے اس آدمی کے ساتھ نماز ادا کی اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا صدقہ اب آپ دیکھئے کہ آپ نے اس کے لئے صدقہ کیسے کروایا نمبر ایک اس کی مدد کروای کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آسان بھی ہو جاتی اگر وہ اکیلہ نماز پڑھتا تو اس کو ایک نماز کا ثواب اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس گناہ زیادہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ثواب میں اضافہ کیا اس کی مدد کی حالانکہ وہ اپنا فرض ادا کر چکا تھا اس کی اپنی نماز بھی اب نفل ہوگی لیکن اس نے دوسرے کی مدد کی ایک نیکی کے کام میں اور اس کا مقتدی بن کر اس کا فالور بن کر اس کے لئے صدقہ کر رہا ہے متقی میں spirit of giving ہوتی صرف ایسے موقع پر نہیں جب کوئی بھوکا بیٹھا ہو ہم صرف صدقہ کس کو کہتے ہیں جب کوئی بھوکا ہو اس کو کھلانا صدقہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو مدد چاہیے تو ہم آگے بڑھ کر اس کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کو help کریں support کریں کیا کہ آتا ہے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ یہ نہیں کوئی اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ کسی کے ساتھ نماز پڑھوا دینا صدقے کی بہت سے قسمیں ہیں کسی کو راستہ دینا کسی کے لئے چیز آسان کر کسی کو لکھنا نہیں آرہا اس کو لکھنا سکھا دینا کسی کو بات سمجھ بھی نہیں آرہی اس کو سمجھا دینا بس دینے والا spirit of giving دینا 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 وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ